السلام علیکم دوستو اور ویورز آج کی شوڈیو میں بات کریں گے پشتو سنگر فیمیل سنگر ماشق سلطان کے بارے میں آئیے ہمارے ساتھ رہیے اور اگر کسی نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے پاکستانی لوگ گلوکارہ اور سابقہ آدھاکارہ تھی پاکستان کا سب سے بڑا قومی عدبی ایوارڈ تامہ حسن کارکردگی سے انہیں نوازہ گیا ہے ماشق سلطان کو امریکہ برطانیہ پرانس بلجیم متحدہ عرب امارات اور افغانستان جیسے متحدہ مالک میں پاکستان کی نمائندگی اور پشتو موسیقی میں ان کی شراکت کے لئے انہیں بعض اوقات پشتو لوگ موسیقی کی ملوڈی کوین اور سٹیج کی ملکہ کہا جاتا ہے ماشق سلطان ایک بہضبانی گلوکار کی حیثیت سے انہوں نے مختلف علاقوں زبانوں جیسے اردو پنجابی سرائی کی اور بنیادی طور پر پشتوں میں پندرہ سو الپم میں کام کیا ماشق سلطان وزلو کو گایا اور پشتو پلموں میں پلے بیک گلوکار کی حیثیت سے بھی کام کیا ہے دوستو اب آتے ہیں ماشق سلطان کے کیریئر پر جب ماشق سلطان نو عمر تھی تقریباً سولہ سال کے قریب انہوں نے شادی کی تقریبات کے دوران نغمے گاتے تھے اور انیس سو بہا ساٹھ میں گلوکاری کے پیشے سے آغاز کیا جب ایک پاکستانی ریڈیو پروڈیوسر نوہ بلی خان یوسف زہی نے ماشق کا قومی عوامی براڈکاسٹر سے تعارف کر آیا ریڈیو کے علاوہ وہ پاکستان ٹیلیویجن کارپوریشن سے بھی وابستہ تھے گانے سے پہلے انہوں نے جوارگر جانان جیسی پشت و پلموں میں کام کیا لیکن بعد میں گانے کا انتخاب کیا دوستو اب آتے ہیں ماشق سلطان کی ذاتی زندگی پر ماشق سلطان خیبر پختنخواہ میں زلہ سوات کے شہر ونہ میں پیدا ہوئی تھی جب وہ بچی تھی تو ان کے اہل خانہ شاہ دیرانی سے مردان منتقل ہوئے ماشق سلطان کی شادی ولایت حسین سے بارہ سال کی عمر میں ہوئی تھی ماشق سلطان اور ولایت حسین کی دو بیٹیا اور چار بیٹے تھے اپنے آخری ایام میں اس نے اوربت کی وجہ سے انتہائی مشکل حالات کا سامنہ کیا اور پشاور کے چغلہ پورا میں دو کمروں کے قرائے کے مکان میں رہائش پذیر تھے ایوارڈ اور تعریب ماشق سلطان نے سات تغمہ اصول کی انیس سو چیانمے میں پشتو موسیقی میں ان کے کردار کے اعتراب میں انہیں صدارتی ایوارڈ تغمہ خسن کارکردگی سے نوازہ گیا دو زاردنس میں خیبر پختنخواہ کے وزیر آلہ امیر حیدر خان ہوتی نے پشتو موسیقی میں ماشق سلطان کی خدمات کے لئے ان کو تیس لاکھ روپے پیش کی دو زارد پندرہ میں خیبر پختنخواہ کے گورنر محتاب احمد خان عباسی نے پشتو کی روایتی موسیقی میں ان کی شراکت کے اعتراب میں انہیں پچاس لاکھ روپے پیش کیا ماشق سلطان کو تغمہ امتیاز سے بھی نوازہ گیا تھا ماشق سلطان صحت کی پیچیدگیوں میں مقتلہ تھی انیس دسمبر دوزار سولہ کو التحاب جگر اور زیابیتس جیسے متعاید بیماریوں سے پشاور میں انتقال کر گئی گلوکارہ بننے کے بہتر مواقع کے اصول کے لئے وہ تقریباً دس سال قبل پشاور چلی گئی اور اس کے بعد ایک ٹانگ ٹوٹ گئی جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے زیورات علاج کے لئے بیج دیا خیال کیا جاتا ہے کہ خیبر پختنخواہ میں پن اور موسیقی اکثریت پسندی کی وجہ سے بہت متاثر ہوا اس لئے ماشق سلطان نے لوگ گانہ انتخاب کیا دوزار اٹھ میں انہوں نے الزام لگایا کہ صوبائی حکومت نے ماہانہ وزیبے کی ادائیگی بند کر دی تا مائحسن کارگردگی کے اعزاز کے بعد اسے پچیس سو تقریباً چالیس ٹالر موصول ہوا یہ تھی گلوکارا ماشق سلطان کی زندگی اور موت کے بارے میں کچھ ضروری معلومات اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آنے والے نیا ہر ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے